نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام ہند کنیت ام سلمہ قریش کے بنو مخضوم خاندان سے ان کا تعلق تھا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو امیہ بہت دولت مند بھی تھے اور بہت زیادہ سخی اور فیاض بھی تھے اور میں فتح چلتا ہے کہ بہت سے لوگ ان کے دسترخان پر پلتے تھے اور بس اپنی ضرورتیں چکے ہیں وہ پوری کی جاتی تھی ان کے دسترخان سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح اپنے چچا ذات بھائی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عن سے تھا اور دونوں بلکل ابتدا ہی میں سابقون الولون کی صفح میں شامل ہوئے اور ابتدا ہی میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور جب جوڑے نے اسلام قبول کیا تو بہت زیادہ مخالفتیں دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کیا تو بہت زیادہ مخالفتیں عذیتیں اور ان عذیتوں اور مخالفتوں سے تھک کر اپنے ایمان کو بچانے کے لئے وہ سب سے قیمتی جو خزانہ دیں اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے اسلام کی بقا کے لئے انہوں نے مکہ سے ہجرت کا ارادہ کیا اور چھوٹا سا ایک کافلہ میاں بیوی اور ان کا ایک شیر خار چھوٹا سا بچہ یہ جب مکہ کی بستی سے نکلے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت ام سلمہ کے جو قبیلے والے تھے ان کو پتا چل گیا ان کے میکے والوں کو منو مغیرہ کو یہ پتا چلا کہ یہ ہجرت کر کے اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہیں یہ آگے انہوں نے روک لیا اور انہوں نے سواری کی نکل پکڑ کے وہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو مخالفت کر کے کہا کہ پہلے تو نے ہمارے آبائی دین کو چھوڑا پھر تو نے ہماری بیٹی کے دین کو خراب کیا اور اب تو ہماری بیٹی کو جبرن لے جا حالانکہ وہ جبرن تو نہیں لے جا رہے تھے یہ تو بہانہ تھا اب تو ہماری بیٹی کو لے جا رہا ہے یہاں سے ہم تجھے ایسا نہیں کرنے دیں گے انہوں نے اپنی بیٹی کو ظاہر ہے جس کی گود میں بچہ بھی تھا ان کو حضرت ابو سلمہ سے چھین لیا اور حضرت ابو سلمہ اکیلے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ ترشیف لے گئے گویا ازواج کے درمیان جدائی ازواج کے درمیان ظالموں نے جدائی ڈال دی یہ سبر ہے راہِ حق میں آسمائے گئے تھے جانوں کی کمی سے آسمائے جا رہے ہیں شہر کو بیوی کی دوری سے اور بیوی کو شہر کی دوری سے آسمائے جا رہے ہیں لیکن راہِ حق کی تکلیف ہے سبر کر رہے ہیں سبر کر رہے ہیں استقامت ہے دین نہیں چھوڑ رہے استقامت جاری ہے اللہ کی عطا جاری ہے اور اسلام پر جمع اور ڈھٹے ہیں یہ راہِ حق کی تکلیف ہے خوشی سے رازی پر رضا ہو کر پرداشت کر اب جب شہر اور بیوی کی آسمائے لیدگی ہو گئی تو پھر حضرت ابو سلمہ کے گھر والوں کو جب پتا چلا کہ انہوں نے ظلم کیا انہوں نے کہا ہم بے ظلم کریں گے وہ حضرت تمہیں سلمہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ تیرے میکے والوں نے تجھے تجھے ہمارے بیٹے سے علاق کیا تیرے میکے والوں نے ہمارے بیٹے سے ان کی بیوی کو الگ کر دیا ہماری بہو کو چھین لیا اب ہم اپنا پوتا تجھ سے لے جائیں گے یہ صرف بہانے تھے ظلم اور زیادتی کے اصل میں کیا تھا یہ ان کی اسلام کے خلاف ایک بغض اور کینہ تھا جس پر ظلم اور عداوت کی وہ بہانے اپنے اپنوں پر ظلم اور عداوت کے بہانے کریئٹ کر رہے تھے تو گویا بہو سے اس کا بچہ پوتا دودھ پیتا پوتا بہو سے چھین کر لے کے اب تو پورا گھرانہ کی منتشر ہے باپ مدینہ میں ماں مکہ میں اور بیٹا عبددیال والوں کے پاس چھوٹا سا نوزائدہ دودھ پیتا بچہ پورا گھر بکھر کے رہ گیا سزا کیا ہے قالو ربناللہ کہتے تھے ہمارا رب ایک یہ ہیں راہِ حق کی مصیبتیں یہ ہیں راہِ حق کی دشواریاں جو ان صحابہ اکرام نے برداشت کی اور صبر اور استقامت سے کی ہم تو ہستے بھستے گھروں میں بھی آج اللہ کی عطاعت میں کمی اور کتاہی کا ارتکاب کر جاتے ہیں ہستے بستے کھاتے پیتے ازواج اولاد رشتہ داروں کے درمیان اپنے عزیزوں و قارب کی چند جلی کٹی باتیں اور تنقید سننے پر لوگ اللہ کی عطاعت کے دامن کو ترک کر دیتے ہیں انہوں نے تو گھروں کو کٹ کے الگ ہو جانے کے باوجود استقامت سے صبر کا طریقہ اختیار کیا تھا بہرحال حضرت عمی سلمہ کا حال کیا ہوتا تھا صحابہ اکرام نے بھی دیکھا اور رودادیوں نے بیان بھی کیا کہ حضرت عمی سلمہ اپنی بیٹے کی جدائی کی وجہ سے جب چھاتی میں دودھ بھر جاتا تھا تو کسی پرائے بچے کو اس عمر کے پرائے بچے کو اپنے چھاتی کے ساتھ لگا کے دودھ پلاتی تھی اپنے ساتھ کسی پرائے کے اس عمر کے بچے کو چمٹا چمٹا کہ اپنے اس مامتہ کی پیاس کو بجھانے کی کوشش اس تڑپتی وی سسکتی وی مامتہ اور اس بلکتے وی بچے کو دیکھ کر پھر کچھ ظالموں کا دل نرم ہوا اور انہوں نے اس بلکتی وی مامتہ کو اس کا بچہ واپس لوٹا دیا جو ہی بچہ واپس مل گیا کیونکہ بچے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی تھی بچے کا حق تھا مام پر اس قطعے میں سے منتقل نہیں ہو سکتی تھی ہاں بچے کے علیدہ ہونے پر دین نہیں چھوڑا تھا لیکن بچے کو چھوڑ کے حجرت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ بچے پر حق تھا جو ہی بچہ واپس لوٹا اونٹنی پر سوار ہو کے حجرت کیلئے نکل گئی واپس مدینہ کے جو ہی بچہ واپس ملا پھر ایمان اور اسلام کی حفاظت کیلئی اکیلی تن تنہا مکہ کی پستی سے جو سبر کرتا ہے اللہ کی مدد آتی ہے کہ نہیں آتی خوف سے ازمائی گئی تھی بھوک سے ازمائی وہ سہرہ کا سفر تنہائی میں خوف بھی تھا ڈر بھی تھا بھوک کا پیاس کا جان کا لٹنے کا مرنے کا تڑپنے کا ہر قسم کا خوف لیکن اکیلی نکل پڑی اللہ پر یقین اور توقل کر کے خلوص اور اخلاص سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ارے اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے ان اللہ حماس صابرین ان صابروں کو اللہ چھوڑا نہیں کرتا ابھی سوار ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہی ہوئی ہے تو ایک نیک ایک نیک نفس صحابی حضرت عثمان بن طلحہ وہاں پہنچتے ہیں اور اکیلی شیر خار دودھ پیتے بچے کے ساتھ اس نوجوان عورت کو اس اونٹ کے اوپر سوار دیکھ کر دل تڑپ آتا ہے حفاظت سے اس کو مکہ پہنچا دے مکہ سے مدینہ پہنچا دے ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ سابروں کو چھوڑا تو نہیں کرتا اللہ کی طرف سے صبر کے صفر میں تکلیفیں آتی ضرور ہیں لیکن عارضی ہوتی ہیں اور پھر سابروں کے لئے اللہ اپنی شان سے مدد کرتا ہے یہ چھوٹا سا گھرانہ پھر مدینہ میں آم ملتا ہے اور ابھی کچھ دیر کے لئے اس گھرانے نے محبت کا وہ پھر وہ گھر آباد کیا وہ محبت کا گہوارہ بنایا جہاں ماں باپ بچہ پھر اکٹھے ہوئے محبت کے بھی کچھ گھڑیاں نصیب بھی ہوئی تھی تو یہ وہ گھرانہ جو صابقون اللہ ولون بنے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا جنہوں نے دشواریاں اور مخالفتیں اور اپوزیشنز پر برداشت کی تھی جنہوں نے جدائیاں پر برداشت کی تھی جنہوں نے حجرت کر لی تھی جنہوں نے عبادات کر لی تھی اب اتنا کچھ تو کر لیا لیکن جب جہاد کا موقع آیا تو پھر فستب کول خیرات کرتے ہوئے ابو سلمہ پھر میدان جنگ کی طرف لب انہوں نے زندگی میں کوئی شعبہ نیکی کا چھوڑا نہیں تھا یہی ہے آئی تلبیر کا تصور یک روخہ نیکی نیکی نہیں ہوا کرتی اسلام ڈائیورسیفائیڈ کانسپٹ اپنے کی چاہتا ہے ہر شعبے کی نیکی چھوٹی بڑی آسان مشکل دائیں بائیں ہر طرف ہر زاویے ہر شعبے ہر زندگی کے پہلو کے اندر اللہ کی اطاعت نیکی کا تصور اپنانا ضروری میدان جنگ میں شامل ہوتے اور غزوہ احد میں پھر ایک تیر لگا تھا جس کی وجہ سے پھر شفاں نہیں ہوئی تھی اور زخم پھر خراب ہوتا بگڑتا بگڑتا یہاں تک کہ پھر شہید ہوئے شہدت سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو ایک موقع پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کچھ شادی اپنی وفات کے بعد شادی کی تاقید دوسرے نکاح کی تاقید بھی کی تھی اور وہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ ایک دن حضرت ابو سلمہ میرے پاس آئے اور چہرہ بہت ہی حشاش پشاش تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھ کر آ رہے تھے اور نشیس سے اٹھ کر جو خدیث وہاں پہ سنی تھی وہ میرے ساتھ آکے شیئر کی یہ دین کے منتدگار ازواج تھے نی جو دین سیکھتے تھے وہ زوجہ کو بھی سکھاتے تھے اور پھر آپس میں گفتگو کیا ہے کانورسیشنز کیا ہے احادیث قرآنی مسنون دعائیں شریعت کے دین کے اعقامات تواسو بالحقی و تواسو بالصبر یہ آپس میں کانورسیشن کے ٹاپکس ہیں نا اہل خانہ کے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص سے اس کی کوئی پیاری چیز کھو جائے پہت ہو جائے اور وہ کہے انہ لیلہ و انہ لیہ راجعون اور پھر دعا کرے اللہم آجورنی فی مصیبتی و اخلوف لی قیرم من تو پھر اللہ سبحانہ تعالی اس کو سبر بھی دیتا ہے اس کے سبر کا عجر بھی دیتا ہے اور اسے بہتر نیمل بدل بھی دیتا ہے دونوں نے ایک دوسرے سے سیکھا اور بہت خوش ہوئے حصد تمہیں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہ فرماتی ہے کہ جب ابو سلمہ فوت ہوئے مجھے انہ لیلہ کا کلمہ یاد آیا مجھے وہ کلمات یاد آئے اور میں نے وہ مسلون دعا پڑھی لیکن ایمان ہمیشہ ایک جیسا تھوڑا رہتا ہے غم میں ایمان گھٹ جاتا ہے نا کیونکہ غم کیا ہے غم تو بادل کی طرح دلوں پر چھا جاتا ہے اس لیے تو غم کو غمام کہا جاتا ہے بادل بھی تو غمام ہی ہے نا اور جب دل پر غم کے بادل چھا جاتے ہیں تو اندھیرہ ہوتا ہے مایوسی آ جاتی ہے اور ایمان گھٹ جاتا ہے اس لیے تو مایوسی سے بچنے کو کہاں گیا ہے حضرت امی سلمہ فرماتی ہے کہ اس وقت مجھے اگدم سے خیال آئے کہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر کیسے مل سکتا ہے لیکن جو وعدہ حدیث میں موجود ہو وہ پورا ضرور ہوتا ہے عدت کے گزرنے کے بعد مجھے اس سے بہتر دے دے اللہ اللہ دعائیں سنتا ہے خاجتوں کو پوری کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے وعدے پورے ہوتے ہیں کس کی طرح سے وعدہ آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام آ گیا امی سلمہ کو حضرت ابو سلمہ سے بہتر شوہر کا پیغام آ گیا رویے ایمان انداز بدلتے رہتے ہیں حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی نے فوراں سپونٹینیس لی جلدبازی بھی تو پسندیدہ نہیں ہے فوراں انکار کر دیا وہ جو پہلے بہتر نیم البدل مانگ رہی تھیں اور سوچ رہی تھیں کہ نیم البدل میری نہیں سکتا جب ملا تو اس پر اپ دے مومنٹ انکار کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی آپ کا تحمل تھا محملہ فہمی تھی بردباری تھی تو اس پر امی سلمہ رضی اللہ تعالی نے چار وجہات بتائیں تھی کہ ایک تو میں بڑی عمر کی ہوں یعنی میری عمر چاہتا ہے سن رسیدہ ہوں دوسرے یہ کہ میری میرے بچے ہیں آیالدار ہوں میں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں کو شور شرابی کی وجہ سے آپ کی آرام کے اندر خلال لائے اور تیسرا میں مزاج کی ذرا تیز ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ اس مزاج کی تیزی کی وجہ سے میری زبان سے کچھ نکلے اور میرے سارے آمال پر آباد ہو جائے آپ نے ان تینوں وجہات کے جواب پر تسلی اور تشفی اور لائے عمل کیا بتایا تھا آپ نے پرمایتا ہے جہاں تک امی سلمہ تیری عمر کی بات ہے تو میری ہمسن ہے ایک ایج کی عورت کے ساتھ نکاح کرنا کوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو میری ہمسن ہے اور جہاں تک تیرے بچوں کا معاملہ ہے میں تیرے بچوں کی عیادت اور قفالت اور دیکھ بھال کر کے اللہ سے جنت کا سواتھا کرنا چاہتا ہوں یتیم کی کفالت اور جہاں تک تیرے غصے کا معاملہ ہے میں اللہ سے دعا کروں گا اور وہ کافور ہو جائے گا اور ایسا ہی ہوا اور حضرت امی سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد نکاح میں آئیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب تشریف لائیں تھیں تو ولیمے کے دن ہی آتے سار ہی انہوں نے پہلے کھانا اور توام اپنے ہاتھ سے تیار کیا تھا ازواج متحرات کا ایک اور نمونہ یاد رکھئے گا دلن گھر میں آتی ہے تو اکلے چھے چھے مہینے سال سال اگر اسے کوئی کام کروانے کو کچھ کہے تو اس کو ساری زندگی یہ شکوا رہتا ہے میرے تو ابھی ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں اتری تھی تو اگلی نے مجھ سے کام کروانا شروع کر دیا تھا دو مہینے کے بعد ہی مجھے کچھن میں گھسا دیا کیا تھا مجھ سے کپڑے دھلوانے شروع کر دیا حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ولیمے کے دن کھانا تیار کرتی بھی نظر آتی ہے ہاتھ سے محنت کا ترس گھر کے کام کاج محنت اور مشکت کرنے کا ترس محنت کی عظمت کا ترس سادگی آجزی انکساری تکبر اور یہ آرٹیفیشل بناوٹی اور مسنوعی چیزوں کو زندگی سے نکالنے کا پیغام اور ترس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ جن کے بچوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قفالت بھی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت زیادہ محبت بھی کی اور ہمیں بتا چلتے ہیں کہ صلی اللہ حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہدیبیہ کے بعد تشریف لے گئے اور آپ احرام کی حالت میں تھے اور آپ کو عمرے سے روکا گیا تھا اور آپ نے پھر صحابہ اکرام کو قرآن کی حکمات کے مطابق یہ تاقید فرمائی تھی کہ اپنی اپنی قربانیاں جو ہیں ان کو زبا کیا جائے گا اور پھر حالق اور قصر کا معاملہ تو کوئی بھی نہیں اٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو کہ جب قیمی میں تشریف لائے تھے تو عمی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے عمل بھی تجویز کیا تھا کہ آپ اپنا عمل کریں اور اس پر پریشان نہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود نکل کر جانور کو قربان بھی کیا تھا اور بال بھی منڑوائے تھے اور پھر صحابہ اکرام دیکھ کر حضرت عمی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے مطابق اپنا عمل جو ہے وہ دہراتے بھی رہے تھے قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی بہت خوبصورت کے رات بھی کرتی تھی اور ان کے فتاوہ پہ ایک چھوٹا سا رسالہ بھی تیار ہے سکسٹی تھری ہجری میں ایٹی فور یئرز کی عمر میں یہ فات ہوئی تھی ان کے چار بچے دو بیٹے اور دو بیٹیاں جو ابو سلمہ سے تھی یہ انہوں نے اسلام بھی قبول کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت بھی رہے تھے اور بہت دین کی روایات کا ذریعہ بھی رہے تھے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا صبر ان کی استقامت ان کا توقل اور ان کی شوہر کے ساتھ بہت زیادہ ایک اچھا سا ایک محبت کا اور حوصلے کا سا تعلق جو ہے اس کو سیکھنے سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق حتا فرمائے رَبَّنَا لَا تَزَيْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِسْغَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِلَّا دُنْكَا رَحْمَا اِنَّا قَانْتَ الْوَحَابِ ہا جیے لیکھ لیجئے کہ حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تین سو اٹھتر تھی تری سیونٹی ایٹ احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد احادیث میں سب سے زیادہ احادیث حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مربی ہیں اللہم فکحنا فی الدین آمین سم آمین